السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ اس ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو بچارے بلوگنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے جو ویب سائٹ ہے وہ اپروف نہیں ہو رہی ہے ایڈ سینس کے لیے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پہلے تو یہ بتا ہوا کہ کرنا کب ہے اپلائے جتنے بھی نئے بلوگرز ہیں وہ یوٹیوب پہ چاہتے ہیں اور سرز کرتے ہیں کہ ہم آپ اپلائے کب کریں اور کیسے کریں بتاتے ہیں کہ آپ نے دس سے پندرہ پوست کرنا ہے یا تین سے چار پوست کرنا ہے اچھے سے لکھنے ہیں آپ کا کونٹنٹ ہے اور آؤس کے بعد آپ کا ایک کسٹوم لومیل لیں اور اس ویڈیو آپ اپلائے کرنے ہیں اس طرح کبھی بھی آپ کا ایڈ سینس اپوگن نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا پہلے میں آپ کو ایک ایک زیمپل دیتا ہوں جب بھی آپ کبھی جوب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو جوب انٹرویو کیا پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی تجربہ ہے پہلے میں ہی آپ نے کام کیا ہے یا آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ اس کے لیے اس جوب کے لیے پورے اترتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے ٹیس لے گا دیکھے گا آپ کو آپ کی سی وی دیکھے گا جب آپ لگ اس کو لے گا کہ ہاں بھائی یہ اس فیلڈ میں ہے کافی اور اسے سے جانتا ہے تب ہی وہ آپ کو جوب دے گا کسی سکول میں اگر آپ ایڈمیشن لینے کے لیے جا رہے ہیں فر ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے چیک کریں گے کہ آپ کا نائنتھ اور ٹینتھ کلیر ہے گا نہیں ہے تب ہی آپ کو انٹر میں وہ ایڈمیشن دیں گے اسی طریقے سے جو ایڈسنس کے لیے جو لوگ اپروول کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو گوگل یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو آتی ہے چلانی یا نہیں آتی یا اور باقی ویب سائٹ آپ کو چلانا آتا ہے کانٹنٹ کیسے لکھتے ہیں آپ اس کرائیٹیریے پہ اترتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے اپلائے کر رہے ہیں تو زیادہ سے بات ہے آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی اور پھر آپ دیموٹیویٹ ہو جائیں گے کہ یا مجھے تو ایڈسنس اپروول نہیں دے رہا ایڈسنس اپروول آپ کو تب دے گا جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کافی دنوں سے بلوگنگ کر رہے ہیں اور اچھی بلوگنگ کر رہے ہیں تو میرا آپ کو میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بلوگنگ کے لیے بلوگر.com پر جائیں اس کے اوپر آپ اپنے پوسٹ ڈالیں اور کم سے کم کم سے کم آپ کے پاس تیس سے اوپر پوسٹ ہونے چاہیے ہیں تیس سے اوپر پوسٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس جس ویب سائٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ بھری بھی نظر آتی ہے یعنی کانٹنٹ سے بھری بھی ویب سائٹ ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ یار کافی عرصت سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ کے بلوگ میں تیس سے چالیس پوسٹ ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی اگر وزٹ کرے یا گوگل کے لیے جب آپ اپلائے کریں گے تو گوگل پہلے وزٹ کرے گا آپ کے ویب سائٹ پر وہ دیکھے گا کہ ہاں اچھا خاصل کانٹنٹ ہے اور تقریباً ایک مہینہ ہوگیا اس کو بلوگنگ کرتے اور اچھا کانٹنٹ کر رہے اور روزانک کر رہے تو شاید وہ سوچے کر دی ہے وہ کسی کو اپلائے نہیں دے رہے نا یوٹیوب دے رہے تو آپ سب سے پہلے گوگل ایڈسنس کی اپلائے کو تو چھوڑ دیں سب سے پہلے آپ بلوگنگ کرنا شروع کریں جب آپ ایک اچھے بلوگر ہو جائیں گے آپ اچھا کانٹنٹ لکھیں گے آپ اپنا کانٹنٹ لکھیں گے آپ کے ایک بلوگ میں کم سے کم تین سو سے چار سو ورڈز کا ایک بلوگ ہونا چاہیے اس میں پکچرز ہونی چاہیے پکچرز آپ کی اپنی میں ہونی چاہیے اور اگر آپ پکچرز کہیں سے لے رہے تو اس کو ایڈٹ کریں ایڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے سیم تو سیم پکچر اٹھا لیں یا کس جو ہیڈنگ ہے وہ سیم تو سیم آپ نے اٹھا کے ڈال دی اس کے اندر تو دیکھیں دو نمبری نہ کریں اچھے سے کام کریں محنت کریں گے تبھی google adsense آپ کو approval دے گا ورنہ آپ جتنا بھی apply کرلیں گوگل adsense آپ کو approval نہیں دے گا کبھی بھی تو یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو بچارے نئے نئے ان کو شوق چڑھتا ہے کہ ہم بلوگنگ کر رہے ہیں اسے earning کریں گے اور وہ آتے ہیں اور ایسے یوٹیوبر ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں 10 سے 15 پوسٹ کے اندر آپ کو approval ملے گا نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں ملے گا 10 سے 15 پوسٹ میں کیونکہ for example آپ adsense میں job کرتے ہیں میں بلوگر ہوں میں نے آپ کو کہا کہ یہ میری ویب سائٹ ہے اس کو approval دے دیں آپ جب میری ویب سائٹ میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اسے 10 سے 15 پوسٹ کیے میں اور اس پوسٹ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اور اس نے کہیں سے چیزیں بھی لیے تو آپ کبھی بھی مجھے approval نہیں دیں گے جب آپ approval مجھے نہیں دیں گے 10 سے 15 پوسٹ پہ تو گوگل adsense کیسے دے گا دوسری بات گوگل adsense جب approval دے دیتا ہے اس کے بعد جب آپ کے بلوگرز میں ads شو ہوتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے اب جو لوگ مارکٹ والے جب ads دیتے ہیں گوگل adsense کو تو گوگل adsense یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کس ٹاپٹ پر بنی ہوئے تو اس کے حساب سے آپ ads آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کھچڑی بنی ہوئے آپ کے بلوگر کے اس کے اندر انٹرٹیننٹ بھی آپ بتا نہیں کیا کیا بھرا ہوئے تو ads وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ میں یہاں ایڈ دوں تو کس کا دوں تو ایک سسٹم کے تحت آپ لوگ کام کریں سکون سے کام کریں جلد بازی نہ کریں اور گوگل adsense کے approval فوراں نہیں ملتی ہے آپ کو سب سے پہلے محنت کرنی ہے بینا محنت کے کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ محنت کریں کم سے کم ایک مہنے تک بلوگنگ کریں روزانہ کم سے کم کم سے کم دو پوسٹ کریں آپ کے خود کے لکھے میں تب ہی جا کے آپ اس criteria میں آئیں گے اور پھر ہی آپ apply آپ تب کریں آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں میرا بلوگ بڑا اچھا ہو گیا آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا بلوگ کتنا اچھا جب آپ apply کرتے ہیں آپ apply کرنے سے پہلے آپ خود confident نہیں ہوتے کہ میرا approval ہو جائے اور آپ جائے ظاہر سے بات ہے جب وہ سپروف کریں تو آپ demotivate ہوگے اور آپ کام چھوڑ دیں تو یہ میرا جو میسیج ہیں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے حمد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں آنکہ بڑھنے کے لیے اور demotivate ہو کر چلے جاتا تو اچھا اچھا سا بلوگ بنائیں تھوڑا سا صبر رکھیں اچھا کام کریں بلکل ہوگا اور میرا بلوگ ویب سیٹ کی طرف آگیا تو میرا تو چینل ہے وہ basic concept کے اوپر ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس جو سیکھنے کو ملے مجھے بھی اور آپ کو بھی تو ایک basic concept دیتا ہوں میں یہاں پر آپ نوٹ کیا ہوگا کہ میری بڑھانے کے لئے push کرتا ہوں تو میں کسی بھی category کا کچھ بھی اگر مجھے basic concept ملے گا تو میں آپ دوں پر کلک کر پڑ سکتے ہیں اور میں نے ایک website بنائی ہے اب یہ بھی میں نے اس کو شروع کیا ہے میں اس پر کام کر رہا ہوں اور جب اس پر میرا approval ہو جائے گا تو میں ایک